اسلام علیکم ناظرین موڈی سرکار نے ہمیشہ کی طرح اس سنگین معاملے پر بھی گفلت برتی ہے جس کے نتائج انتہائی بیانک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں بھارتی میڈیکل فیڈ نے بھارت میں بڑتی وبا کے بارے میں تلق اخیز انکشاف کیا ہے بھارتی سرکار کی گفلت سے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لاکڈون پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں اور آگاہی مہم نہ چلانے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یہ کیسز لاکھوں میں بدل جائیں گے بھارت کے معروف عالم دین مولانا یوسف پالنپوری نے فلمائے اکرام اور ڈاکٹر سہبان سے گزشتہ روز میٹنگ کی اور پورے بھارت کو خبردار کیا اور حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ایران میں لاشوں کو ویڈوزر کی مدد سے گڑوں میں ڈالا جا رہا ہے اور بھارت میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کیونکہ نہ تو عوام اتیاد کر رہی ہے اور نہ ہی مودی سرکار نے لاکڈون پر عمل درامت کروایا ہے مشکل کی اس گھڑی میں بھی مودی سرکار فرقہ واریت کی سیاست کو جنم دے رہی ہے بھارت سے آنے والی ایک اور خبر نے بھی مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے موزز دوستوں مودی سرکار نے اس مولک جیرا سیم سے متاثر مسلم مریضوں کو حیدر آباد میں کٹھا کرنا شروع کر دیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو طبیعی امداد بھی نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ دگر مذہب کے لوگ بھی یہ وائرس اپنی لپیٹ میں لے لے گا تاہم مودی سرکار کی اصلیت اس عمل سے واضح ہو چکی ہے یہی نہیں خفیہ خبریں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت میں فرقہ واریت کے حوالے سے بھی ڈسکیشن شروع ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ الزام آید کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ مسلمانوں کی بے اتیاتی کی وجہ سے کہ اس وبا نے شدت اکتیار کی ہے اس سے بہت بڑا سماجی بائیکارٹ مسلمانوں کا شروع ہوگا اور پورا بھارتی میڈیا اور بھارتی سیاست دان مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں اس گیری سازج کو بھامتے ہوئے مولانا یونس پالن پوری نے مسلم کمیونٹی کو کہا کہ اگر وہ پوری کوشش کرے کہ مسلمان بعد جماعت نماز اور نماز جمعہ سے روک دیا جائے اور گھروں میں نماز اور جمعہ کے لیے دو سے تین افراہ کی جماعت کروائی جائے یا پھر مسجدوں کو تعلیٰ لگا دیا جائے عملی طور پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان تمام واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے مسلمان کس قدر بے بس اور لاچار ہیں دوستو بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے درمیان نوے مریض سامنے آئیں اور ہالاکتوں کی شرعہ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے دوستو بھارت اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے دوستو آپ لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ بھارت بادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے جبکہ چائنا پہلے نمبر پر چائنا نے تو اس بماری کا مقابلہ کر لیا لیکن بھارت کے بس میں نہیں کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ بھارت کی سرکار کا بھی حال ہماری سرکار جیسا ہی ہے دوستو دوسری جانب دیکھا جائے اس پر پاکستانی حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں دوستو مہرین کے مطابق پاکستان نے اس وبا پر کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے جس طرح اس معاملے کو لے کر ہماری حکومت سنجیدہ ہے شاید ہی کسی اور ملک کی ہو دوستو آج چینہ کی میڈیکل ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے اور چینہ نے پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا وعدہ کیا ہے دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے نالج میں اضافے کا سواب بنی ہوگی دوستو ویڈیو اب سنگ آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ فیس بک اور واتس اپ پر شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اضرار گروہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم